بولی ووڈ سینیما اور ملیالم سینیما والوں کے بیچ میں ایک بات ہو رہی تھی بولی ووڈ والے کہتے ہیں اگر سٹار اس ٹو بی ہائر ٹو میک اگر فیلم مطلب ایک بڑے سٹار کو ہائر کرنا پڑے گا ایک اچھی فیلم بنانے کے لیے ملیالم سینیما کہتا ہے اگر فیلم مست ٹیل اگر ٹیل ایک اچھی پکچر کو ایک اچھی کہانی سنانی چاہیے بولی ووڈ اس پہ کہتا ہے ارے ایسا نہیں we should take two star kids hundred crore budget six dance numbers out of which one remix by baisha اور touni kakkad global locations and 40 crore rupees marketing budget اس پہ ملیالم والے کہتے ہیں let's use emotion as the raw material to tell a story everything else will follow مطلب emotion کو use کرتے ہیں ہم ایک سٹوری کو کہنے کے لیے اور باقی سب اپنے آپ رستے پہ آتا چلا جائے گا اب اس بادشید سے آپ لوگ سمجھی گئے ہوں گے کہ ملیالم سینیما is way ahead of بولی ووڈ ملیالم سینیما بولی ووڈ فلموں سے بہت آگے ہے اور آج کل OTT platforms نے جس طریقے سے ساری regional languages کے content کی universal appeal create کر دی ہے اس سے ملیالم سینیما اور اچھا سینیما دیکھنے والی audience دونوں کو ہی بہت فائدہ ہوا ہے میں پچھلے کچھ ٹائم میں ریلیز ہوئی ملیالم movies کے نام بتاتا ہوں آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ کیا فرق ہے نائیٹو رشیم جو جی The Great Indian Kitchen Operation Java Biriyani Thirike Anumpenum Kala Arcarium Love Chaturmukham Wartmanam Willam Churuli یہ سب ایک سے ایک نایاب ہیرے ہیں اور آج کل OTT platforms نے جس طریقے سے ساری regional languages کے content کی universal appeal create کر دی ہے اس سے ملیالم سینیما اور اچھا سینیما دیکھنے والی audience دونوں کو ہی بہت فائدہ ہوا ہے اور اب وہ God's Own Country سے نکل کر Our Own Country تک تو پہنچ ہی گئے ہیں بلکہ جلی کٹو جیسی موویز کے ساتھ Oscars کے دروازے تک بھی پہنچ گئے ہیں ملیالم سینیما is now proving it metal across the world میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی study share کرنا چاہوں گا جس میں میں بولی ووڈ کو نیچہ نہیں دکھانا چاہتا کیونکہ میں ایک بہت بڑا بولی ووڈ ایویڈ فین ہوں ملیالم سینیما جانا چاہتا ہے اپنی simplicity authenticity اور creativity کے لئے اور بولی ووڈ جانا چاہتا ہے اپنی show off کے لئے اور star value کے لئے اور دوستو seriously جس طرح کی موویز یہ لوگ بناتے ہیں دل کو چھو لیتی ہیں اب چاہے وہ recent time میں release ہوئی nat 2 ہو یا کالا یہ دونوں جیسی موویز ہیں یا پرانی موویز traffic اور درشم جیسی بہت خاص ہیں یہ موویز آپ لوگوں سے request ہے کہ آگے بڑھنے سے پہلے subscribe ورہ بٹن ضرور دبا دیجئے اور bell icon کو بھی دبا دیجئے تھوڑا moral boost ہو جائے گا اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ملیالم film industry اور بولی ووڈ film industry میں کیا difference ہے اور ملیالم cinema جیادہ creative اور innovative کیوں ہیں اب آپ ایک example سے سمجھئے کہ کیا بولی ووڈ کبھی بھی جلی کٹو یا the great indian kitchen جیسی sensitive سجیکٹ پر فلم بنائے گا آنسر آپ کی جبام پہ آئی ہی گیا ہے اور وہ ہے بڑے والا no کیونکہ producers اور distributors کے ساتھ ہم as an audience بھی اتن ہی جمعہ دار ہیں ابھی last week میں ایک ہندی مووی دیکھی جس کا نام تھا اہان اور جو اب سات سال بعد نیٹفرکس پہ ریلیز ہوئی یہ پکچر ڈاؤن سنڈروم اور OCD کے ٹاپک پر ہے اور ایک بہت ہی sensitive اور beautiful فلم ہے پر ایک کب آئی کب گئی کچھ پتہ نہیں سو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ audience ہال میں 500 روپے کھچ کر کے دیکھنا چاہتی ہے بڑے سٹارز کی بڑی پکچرز نہ کی نوازودین اور پنکرستی پارٹی کی کاغچ اور سیریس من تو بتائیے پکچر بنیں گی کیسے آپ کو جان کر آشتری ہوگا کہ ملیالم سینیما کی پرائیم آڈیونس ہے کئرلا جو کی ہندوستان کی پوپلیشن کا 30% حصہ ہے اور ہندی کے کمپیاریزن میں ہندی میں ہیں قریب 400 ملیون لوگ اور ملیالم سپیکنگ لوگ ہوئے ہیں قریب 40 ملیون مطلب 110 اور اس کے ساتھ ملیالم فلم انڈسٹری میں بڑے بڑے کارپیٹ نہیں ہیں اس لئے یہاں پر فلم کے بجٹ کو کنٹرول میں رکھا جاتا ہے اور یہی ان کا ایڈوانٹیج بھی ہے ہندی فلم کے اوپر جہاں پہلے سٹار سائنگ کیے جاتے ہیں اور اس کی پرسنیلٹی کے اوپر رادے ہاؤس فل اور فین جیسی موویز بنائی جاتی ہیں مطلب پروسس ہی الٹا ہے جبکہ ملیالم لوگ کم بجٹ میں آڈینس کو کچھ مینمفل دینا چاہتے ہیں آئیے بات کرتے ہیں ملیالم سینیما کے پاس ایسا کیا ہے جس سے باقی ساری انڈسٹری کو کچھ سیکھ نا چاہیے ملیالم موویز has a focus on story script and acting اور اس کا ریسٹ example ہے نائے ٹو جس میں کتنی باریکی سے ان سارے ایکسپرٹ پر کام کیا گیا ہے ملیالم موویز focus on diverse areas of stories subjects and situations مطلب یہ لوگ فارمولی stories سے زیادہ content stories میں اشواص رکھتے ہیں اور کیرلا کی ہائی لٹیس اس کا ایک بہت بڑا کارن ہے کسی بھی موویز بنانے کے لئے ایک ٹیم وقت چاہیے اور اس ٹیم کی بیک بون ہوتی ہے سٹوری کیونکہ کہانی ہی کریکٹر کو ہیرو یا ویلین بناتی ہے نہ کہ ہیرو کہانی کو بناتا ہے ملیالم cinema is one of the best talent when it comes to writing اور ان کو اس کا appreciation بھی ملتا ہے کہانیاں کئی بار slow pace ہوتی ہیں پر if you see the depth stories are connected to the roots ہندوستان storytelling کا دیش ہے تو اس کو اچھے طریقے سے پیش کرنا اور اس کو اچھے طریقے سے دکھانا اس میں ملیالم کا کوئی سانی نہیں ہے ایک اور چیز جو میں observe کری ملیالم cinema کی وہ بہت ہی authentic طریقے سے فلم بناتے ہیں اور also they use authentic locations and characters جس سے کی audience کا فلم کے ساتھ ایک connect بیٹھ جاتا ہے which is an advantage for the filmmakers audience بھگوان ہے یہ کھرلا میں تو فٹ بیٹھتا ہے کیونکہ وہاں کی audience بہت smart ہے and they pushed their directors and writers to bring new intelligent script in front of them ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ خراب movies نہیں بنتی پر بیکار movies بننے سے جیادہ اچھی picture بنتی ہیں بیکار movie کا percentage بہت کم ہے اور بیکار movie بنانے والے کو زیادہ موقع نہیں ملتے کیونکہ audience کہتی ہے shape in اور shape چھوٹا رول یا بڑا وہ دس منٹ کے رول میں دو گھنٹے کی پریزنس والا کام کر سکتے ہیں ساتھ میں ان کے اپنے بائسپس اور لک سے زیادہ ایکٹنگ پر زور ہوتا ہے نہیں تو بتائیے تو وینو نے کالا جیسی movie بنائی اور اس نے اپنے جتنا ہی رول سومیش کو دیا کیونکہ سٹوری کی دیمان تھی اب کی آپ یہ سو سکتے ہیں کہ سلمان کھان ایک پکچر بنائے اپنے پروڈکشن میں اور اندیف ہوتا کو سیم سکرین سپیچ دے دیں possible ہی نہیں بس اگلا ریزن ہے نو ریمیکس اوریجنل کانٹنٹ اوریجنل کانٹنٹ کو لانا اور مولیالم فیرم انڈسٹری باقی سب انڈسٹری سے الگ ہے اور بہت ایڈوانز ہے ایسا نہیں ہے کہ دوسری جنس میں اچھی پکچرین نہیں بنتی پر پسنٹیج بہت کم ہے بنگولی سینیما پہلے سے اپنی آرٹ کے لئے بہت مشہور ہے پر لیٹلی تھوڑا فیکہ پڑھتا ہم کیسے لاکھوں کروڑوں سٹوریز کو ڈیفرنٹ سینیما کے مادیم سے اپنے ہندوستان کی جنتہ تک پہنچا سکتے ہیں سینیما ہیسے پاور چینج سوسائیٹی ان آرٹی فن ان ان تیسی مانر تو ای تنک ہی لگت ملیالم سینیما 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 احمداباد بھی انڈیا ہے ہیدراباد بھی انڈیا ہے چننی بھی انڈیا ہے بینگلور بھی انڈیا ہے رازتھان بھی انڈیا ہے اور نور تیز بھی انڈیا ہے اور ہم سب ایک پریوار ہیں جو دیوائیڈ ہے لینگویج سینیما تو اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہو تو اس چینل کو سبسکراب جرور کیجئے بتائیے کہ بولی وڈ اور دوسری انڈسٹری سے کیوں ملتا ہوں میں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے بائی